جسے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ شامی صاحب گفتو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے تاریخ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا اب یہ جو فیصلہ ہے بلکل آئین اور قانون کی روح کے مطابق دیا گیا ہے اور تاریخ کا تائین بھی کر دیا گیا ہے اس سے کیسے فرار ممکن ہے جی اور کیوں میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت کے حلقوں میں ابھی تک اس معاملے میں کلیریٹی کوئی نہیں ہے انہوں نے بڑا مظلم قسم کا اپنا موقف لیا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں مسترد کرنے کی وجہات نہیں بتائیں وہ ساری تاریخ بتاتے رہے کہ وہ اتنا بینچ بنا تھا اور اتنوں کا بینچ بنا تھا اور اتنوں نے ریکیوز کر دیا تھا اور اتنوں نے دوبارہ بینچ میں شمودیت نہیں کی یہ اب اس کو اگر کچھ اور نہ کہا جائے تو بعد از مرک باویلہ ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اب فیصلہ آ گیا ہے امپلیمنٹ ہونا اس نے آج بھی کیبنٹ میں بیٹھ کے اپنی لا منسٹری کو اور اپنی لیگل ٹیم کو یہ ٹاسک دی ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی صورتحال کا حل دیں آپشنز پہ غور کیا جائے کہ کیسے اس سے فرار کیا جا سکتا ہے بلکل کوئی راہ فرار ہے کوئی نہیں آرٹیکلز وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی جو ہیں وہ پابند کرتے ہیں اور ابھی شامی صاحب بڑی تفصیل سے ظلفکار علی بھوٹو کا ذکر کر رہے تھے ظلفکار علی بھوٹو کا کریڈٹ میں سب سے بڑا یہ پوزٹیو پوائنٹ ہے کہ ظلفکار علی بھوٹو نے ایک متفقہ آئین دیا پاکستان کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آئین پہ عمل درامت کرنے کے لیے ایک فیصلہ دیا ہے اور بھوٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہم یہ راستہ نکال رہے ہیں کہ ہم آئین کی وائلیشن کے راستے مختلف تلاش کر رہے ہیں ہماری جو حکومت ہے امرجنسی کے بعد آپ نے دن کے سیشن میں بھی کی تھی اور آج بھی آپ نے امرجنسی امرجنسی لگ کے امرجنسی سے کیا حاصل ہو سکتا وہی بتا رہے ہیں سر امرجنسی سے کیا حاصل ہو سکتا دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایکسٹرنل ایگریشن ہو جائے پاکستان پہ یا کسی پروونس میں اس حد تک انٹرنل ڈسربنس ہو کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے اب ایکسٹرنل ایگریشن تو ہے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کوئی ایسی ایکسٹرنل ایگریشن نہیں ہے اگر ہم جواز بناتے ہیں کہ کسی پروونس میں انٹرنل ڈسربنس اس حد تک ہے کہ پروونشل کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے ٹو تھرٹی ٹو کی پروائزوں کے تحت کہ وہ متعلقہ سبائی اسیمبلی ایک قرارداد درستے میں پاس کرے کہ ہمارے ہاں یہ اس قسم کے صورتحال ہے پنجاب میں اور سبائی اسیمبلیاں وجود میں نہیں ہیں جن کی ریزولوشن بنیاد بنتی ہے کسی ایمرجنسی کے نفاظ کی حکومت کا سبسٹیٹوٹ تو ہے نگران حکومت کے طور پر اسیمبلی کا سبسٹیٹوٹ کوئی نہیں ہے ان دو صوبہ میں اس لیے ایمرجنسی کا نفاظ اتنا آسان اور اتنا قابل عمل نہیں ہوگا مگر لوگی صاحب ایمرجنسی کا جو اعلان ہے ایک منٹ کے لیے ایمرجنسی کا اعلان جو ہے اس پہ بھی تو صدر صاحب نے دستخط کرنے ہیں جی جی صدر صدر اپنے طور پر کر سکتا ہے وہ پھر پارلیمنٹ کے سامنے جاتا ہے کنسینٹ کے لیے صدر اگر اپنے طور پر نافذ کر دیتا ہے صدر کیسے نافذ کرے گا میں جو گزارش کرنے لگاتا ہے شامی صاحب ایک منٹ کے لیے یہ مشورہ کوئی صاحب مشورہ اگر پارلیمنٹ اگر کیبنٹ کو دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے تو اب بھی فیدرل حکومت یہ ریویو لے کے سپرنگ کورٹ میں جا سکتی ہے اور میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر یہ بات سپرنگ کورٹ کا سامنے رکھی جائے تو سپرنگ کورٹ یہ ریسٹکشن ریلیکس کر کے شاید انکوں کو ریجید دیتے ہیں کیا یہ سترہ اگستک ہے نا ان کی ویلیڈیٹی اس فیدرل گورنمنٹ کی جی جی اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں جی نائنٹی ڈیز کے بعد سکسٹ ڈیز کے بعد ہر حالت میں تین مہینے وفاقی حکومت پیچھے آجائے تین مہینے یہ دو سوائی سیمبلیوں کا الیکشن آگے چلے جائیں جولائی کے وست میں دونوں جو الیکشن ہیں جو فیدرل گورنمنٹ کے کونی سیمبلی کے ہونے ہیں سوائی سیمبلی کے ہونے ہیں وہ جولائی کے وست میں الیکشن کرا دیں جی صاحب یہ آپ نے بڑی امدہ تجویز و نکتہ نکالا لیکن اس کا مارجن تو سپریم کورٹ نے باہم فراہم کیا تھا ریمارکس میں بھی اور سمات ملتوی کر کے وقت دے کے اور یہ کہہ کہہ کے کہ سیاستدان بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں دونوں دفعہ اس طرح بشارہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں لیکن اب بہت سا پانی پولوں کے نیچے سے بہت گیا گورنمنٹ کو بھی پتا چل گیا کہ فیصلہ کیا آیا ہے اب بھی اگر کوئی کہیں کوئی سنسیبل اپینین آتا ہے کچھ سینر ایلیمنٹ پریویل کرتا ہے کہیں پہ تو یہ ریویو لے کے چلے جائیں کہ جی ہم کنسنٹ دیتے ہیں کہ ہم نیشنل اسیمبلی بھی ڈیزال کر دیں گے مئی میں کسی وقت اور الیکشن جولائی میں پاریس ایمیوں پر کرا لیں گے میرا اپنا یہ خیال ہے سپرین کورٹ کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو ارینجمنٹ پرپوس کیا جارے اس کو مال لیں لیکن شامی صاحب اب اکثر کہا کرتے ہیں ریویو میں تو تقنیقی مسائل ہوتے ہیں ریویو پیٹیشن جو ہے وہ دائر کتنے کتنے دنوں میں کی جا سکتی ہے اس کی مطلب کیا ہوتی ہے دس دن تیس دن کے اندر ریویو دائر کیا جا سکتا ہے جی 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 تو پہلا کام تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ریویو داخل کرنے کی بات کرے بجائے اس کے غم و غصے کے ازار کے چاہے ریویو مسپرد ہو جائے کوئی سنس تو پری ویل کریں کہیں پہ یعنی یہ قانونی راستہ ہے اور آنکھے وزیر قانون نے وہ ایک اپنا نوحہ پڑھ دی ہے وہاں پہ اور اس کے بعد کوئی ہمیں پتہ نہیں چاہلا کہ کیا چاہتی ہے ہمیں ہماری لیگل ٹیم کو ڈائریکشن دے دی ہے پرائم نیسٹر نے کہ وہ اس کا حل نکال لیں اور پھر بریف کریں کیابنٹ کو آ کے یہ تو کوئی صورتیں حل کر لیں ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اجلت میں کیا گیا فیصلہ آپ اپنی پچھلی قانون ساہی دیکھ رہے ہیں کتنی اجلت میں کی گئی ہے اپنے گرے پان میں ہم جھانکے نہیں ہیں دوسروں پہ وہی الزام لگا لیتے ہیں جن کے ہم خود مرس کے بورے ہوتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر جو آپ نے رستہ یا ایک نکتہ اٹھایا ہی ہے بڑا اہم اگر معاملہ فہمی کرنی اور ایک ہی دن تمام انتقابات کے نقاد یقینی بنانا ہے لیکن سر جو حکومت کے بیانات یا وزراء سے جب ہماری بات اٹھی ہے جو ان کا جو پلان آف ایکشن لیکن ان کی باتیں سنیں معلومات پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کسی راستے پر جانے کے لیے قائل نہیں ہے تیار نہیں ہے پی ڈی ایم بلکہ کنفرنٹریشن کو مزید ہوا دی جائے گی اسی لیے وہ توہین عدالت کو تقریباً مان چکے ہیں چاہئے مریم نواز کے ٹویٹ ہوں ان کے خلاف کنٹیمٹ پیٹیشن فائل ہوں گی ان کو طلب کیا جائے گا سپرنگ کورٹ میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ کے تحت پروسیڈ کیا جائے گا آپ کے خریص جو میں گزارش کرتا جن میں وہ بریکنگ میوز آگی تھے آپ کی اور پھر ناہلی بھی ہو سکتی ہے پھر ناہلی بھی ہو سکتی ہے جی پلکل ہو سکتی ہے پنشمنٹ ہو سکتی ہے ناہلی ہو سکتی ہے اور گیلانی صاحب کا یوسف حضیٰ گیلانی کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ تیل رائزنگ آف دی کورٹ سنٹینس جی گئی تھی اور ان کو سمجھ رہی آئے تھا کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ اور ان کا کونسیکنشل ایفیکٹ جو تھا مجھے تھا کہ وہ وزارتہ وزمائی کورٹسی سے لکھیں بہت بہت شکریہ